الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامیات کی کلاس نمبر فائف کا سبق انوان نمبر ایک پڑھیں گے غارِ ہرہ سب سے پہلے غارِ ہرہ کے بارے میں بتائیں کہ غارِ ہرہ کیا ہے غارِ ہرہ ایک جگہ کا نام ہے یا گار کا نام ہے جو کہ ایک فہار میں واقع ہے اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا اب اس عنوان کے اور اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ مکہ معظمہ مکہ معظمہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اس کے بعد ہے جبل نور یہ عربی کا لفظ ہے جبل جو ہے پہاڑ کو کہا جاتا ہے اور نور پروشنی والی جگہ یعنی یہ پہاڑ عدرتی طور پر دوسرے پہاڑوں سے مختلف بھی ہے اور ایک اس کی امیت یہ ہے کہ اسی غار میں اور اسی پہاڑ میں جو غار ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے درجے پر فائز فرمایا اس کے بعد ہے عام راستے عام راستہ وہی راستے ہوتے ہیں جس سے ہر ایک کا گزر ہوتا رہتا ہے ہمارے حصے پہاڑ میں کہیں ڈلبان ہوتی ہے کہیں اوپر نیچے پتریلی جگہ ہوتی ہے لیکن یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بلکل پلین بنائی ہے جس طرح ہمارے کمرے ہوتے ہیں پلین اسی طرح کا حصہ ہے ہجرہ ہجرہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے کمرے کو کہا جاتا ہے اس غار کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے کے برابر بنایا ہوا ہے اب لفظیں تاریخ اسلام یعنی اسلام کی تاریخ میں اس غار کی اپنی ایک اہمیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے درجے پر فائز فرما کر قرآن مجید کی پہلی آیات اسی غار میں اللہ تعالیٰ نے دی ذکرِ الٰہی یعنی اللہ تعالیٰ کی یاداش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ذکر فرماتے تھے اب ہے ہدایت ہدایت کا مطلب ہے کہ سیدھی راہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی جو کہ کامیابی کی ہے اور آخرت اور دنیا دوروں کی بھلائے کی ہے مصروف اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ظاہر فرمانا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے دنیا کے لئے ظاہر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری پیغمبر ہیں اب جو ہیں بچوں ہم نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے سبق کو سمجھ لیے کی کوشش کی اب آتے ہیں بلند خانی کی طرف اب ہم غارہ ہرا کی بلند خانی کرتے ہیں سب بچے میں ساتھ پڑھیں غارہ ہرا مکہ معظمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہتے ہیں یہ پہاڑ عام راستے سے ذرا دور اور باقی پہاڑوں سے الگ ہے دور سے گمبت کی طرح نظر آتا ہے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پہاڑ کے ہموار حصے میں ایک طرف پتر کی دو بڑی بڑی سینے اوپر سے اس طرح مل گئی ہے کہ وہ ایک خجرہ سا بن گیا ہے یہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے یعنی یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بنائی ہے کہ یہاں پر آسانی کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے یہی غارہ ہرا ہے تاریخ اسلام میں اس غار کی بڑی اہمیت ہے یعنی اسلام کی تاریخ میں اس غار کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی سب سے پہلی آیات اسی غار میں دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ ہرا میں تشریف لے جاتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسندیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مصروف رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دن اسے غار میں گزار دیتے تھے اس پہاڑ کو جبل نور اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا نور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی مقام پر ظاہر فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی غار میں خاتم النبیین کا درجہ کمل ہوا یقیناً آپ نے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور آپ گھر پہ بھی آپ اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامیات کی بوک کا انوان نمبر دو پڑھیں گے نزول وحی نزول وحی سے براد ہے وحی کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامِ تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر و عبادت میں مصروف رہتے اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی اب اس انوان کے مشکل الفاظ غارِ حرام غارِ حرام جو کہ انوان نمبر ایک میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے چار مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے آیات اس کا مطلب ہے نشانیاں وہی وہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام جو وہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر بھیجتا ہے پیغامات پیغامات سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو وہ اپنے انسان سے چاہتا ہے کہ یہ کام بھلائی کا ہے نیکی کا ہے اور جنت کی طرف لے کر جاتا ہے نبیوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام بھیجے بھلائی اس سے مراد ہے نیکی کے کام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ اور ام الممنین تھی تسلی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی کہ آپ فکر نہیں کریں پریشان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتی کہ اتمنان رکھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اچھے انسان تھے اخلاق کے ہر لحاظ سے اب لفظ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے ایک عظیم بہت ہی بلند مرتبے پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں سے درگزر فرماتے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انہیں درگزر کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تھا ایک واقعہ جو آپ سب کو پتہ ہوگا بچوں کہ آپ ﷺ کا ایک گزر ایک بڑیہ کے گھر سے ہوا کرتا تھا وہ بڑیہ آپ ﷺ پر کورا کرکٹ پھیک دیا کرتی تھی لیکن جب وہ ایک دن آپ پر کورا کرکٹ نہیں پھینگی تو آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ آج اس بڑیا نے کچرہ نہیں پھینگا کیا وجہ ہے کسی نے بتایا کہ وہ بڑیا بیمار ہے تو آپ ﷺ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم اخلاق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ مسلمان ہو گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بلند اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے آئیے اب ہم اس عنوان کی بلند خانی کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غارہ ہرہ میں تشریف لے جاتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ ہرہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات پیش کی اب بچوں ایک جگہ ہم لوگ اکثر غلطی کر دیا کرتے ہیں آیات اور آیت میں آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیا یعنی کے لولر اور آیت کا مطلب ہے سنگیولر آیت ایک کو کہتے ہیں آیات بہت یعنی یہ اس کی جمع ہے آیت نشانی نشانیا اب ہمیں یہاں پر آیات دی گئی ہیں قرآن مجید کی آیات ہے آیت نہیں ہے اب ہم اس کے قرد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمعے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئے وہ پڑھنے کے بارے میں ہے یعنی کہ ہم جب پڑھیں گے قرآن مجید اس کو سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہی ہمیں ہی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی کا نزول فرمایا وہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات ہے جو وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور بلائی کے لئے بیجتا ہے پہلی وہی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حیرہ سے واپس تشریف لائے اور سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں امید ہے کہ ان مشکل الفاظ کے ذریعے آپ نے اس انوان کو سمجھا ہوگا اب آپ گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور اس کے بلند خانے کریں اللہ حافظ